پریدتوں کے کاموں کا ورنن چھبیس ماں ادھیائے اگریپا نے پولوس سے کہا، تجھے اپنے وشے میں بولنی کی آگیا ہے، تب پولوس ہاتھ بڑھا کر اتر دینے لگا، کہ ہے راجہ اگریپا جتنی باتوں کا یہودی مجھ پر دوش لگاتے ہیں، آج تیرے سامنے ان کا اتر دینے میں میں اپنے کو دھنے سمجھتا ہوں. وشیش کر کے اس لیے کہ تُو یہودیوں کے سب بہواروں اور ویوادوں کو جانتا ہے، سو میں بنتی کرتا ہوں، دھیرت سے میری سن لے. جیسا میرا چال چلن آرم سے اپنی جاتی کے بیچ اور یرشلیم میں تھا، یہ سب یہودی جانتے ہیں. وے یادی گواہی دینا چاہتے ہیں تو آرم سے مجھے پہچانتے ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دھرم کے سب سے کھرے پنتھ کے انسار چلا، اور اب اس پرتیگیا کی آشا کے کارن جو پرمیشور نے ہمارے باپ دادوں سے کی تھی، مجھ پر مقدمہ چل رہا ہے. اسی پرتیگیا کے پورے ہونے کی آشا لگائے ہوئے ہمارے بارہوں گوتر اپنے سارے مند سے رات دن پرمیشور کی سیوہ کرتے آئے ہیں. ہے راجہ، اسی آشا کے وشے میں یہودی مجھ پر دوش لگاتے ہیں. جبکہ پرمیشور مرے ہوں کو جلاتا ہے، تو تمہارے یہاں یہ بات کیوں وشواس کی یوگیے نہیں سمجھی جاتی؟ میں نے بھی سمجھا تھا کہ ایشو ناسری کے نام کی ویرود میں مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے، اور میں نے یرشلم میں ایسا ہی کیا اور مہایاجکوں سے ادھکار پا کر بہت سے پویتر لوگوں کو بندی گرہ میں ڈالا اور جب وہیں مار ڈالے جاتے تھے تو میں بھی ان کے ویرود میں اپنی سممتی دیتا تھا۔ اور ہر آراد نالے میں میں انہیں تارنا دلا دلا کر ییشو کی نندہ کرواتا تھا، یہاں تک کی کروت کے مارے ایسا پاگل ہو گیا کہ باہر کے نگروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا۔ اسی دھن میں جب میں مہایاجکوں سے ادھکار اور پروانہ لے کر دمشق کو جا رہا تھا، تو ہے راجہ مارگ میں دو پہر کے سمیں میں نے اکاش سے سور کے تیج سے بھی بڑھ کر ایک جوتی اپنے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کے چاروں اور چمکتی ہوئی دیکھی۔ اور جب ہم سب بھومی پر گر پڑے، تو میں نے عبرانی بھاشا میں مجھ سے یہ کہتے ہوئے یہ شبت سنا کہ ہے شاول، ہے شاول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پینے پر لات مارنا تیرے لیے کٹھن ہے۔ میں نے کہا، ہے پربو تُو کون ہے؟ پربو نے کہا، میں یہ شو ہوں جسے تُو ستاتا ہے۔ پرند تُو اٹھ، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں نے تجھے اس لیے درشن دیا ہے کہ تجھے ان باتوں کا بھی سیوک اور گواہ ٹھہراؤں جو تُو نے دیکھی ہیں، اور ان کا بھی جن کے لیے میں تجھے درشن دوں گا اور میں تجھے تیرے لوگوں سے اور انجاتیوں سے بچاتا رہوں گا۔ جن کے پاس میں اب تجھے اس لیے بھیستا ہوں کہ تُو ان کی آنکھیں کھولے کہ وہ اندھکار سے جوتی کی اور اور شیطان کی ادھکار سے پرمیشور کی اور فریں کہ پاپوں کی کشما اور ان لوگوں کے ساتھ جو مجھ پر وشواس کرنے سے پوطر کیے گئے ہیں، میراس پائیں۔ سوہے راجہ اگریپا، میں نے اس سورگی درشن کی بات نہ ٹالی، پرنتو پہلے دمشق کے، پھر یرشلیم کے رہنے والوں کو، تب یہودیہ کے سارے دیش میں اور انجاتیوں کو سمجھاتا رہا کہ من پھراؤ اور پرمیشور کی اور پھر کر من پھراؤ کے یوگی کام کرو۔ ان باتوں کے کارن یہودی مجھے مندر میں پکڑ کے مار ڈالنے کا یتن کرتے تھے۔ سو پرمیشور کی سہائتہ سے میں آج تک بنا ہوں اور چھوٹے بڑے سبھی کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کو چھوڑ کچھ نہیں کہتا جو بھشدکتاؤں اور موسا نے بھی کہا کہ ہونے والی ہیں کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ہوگا اور وہی سب سے پہلے مرے ہوں میں سے جی اٹھ کر ہمارے لوگوں میں اور انجاتیوں میں جوتی کا پرچار کرے گا۔ جب میں اس ریتی سے اتر دے رہا تھا تو فیستوس نے اونچے شبد سے کہا ہے پولوس تو پاگل ہے۔ بہت ودیہ نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ پرانتو اس نے کہا ہے مہا پرتاپی فیستوس میں پاگل نہیں پرانتو سچائی اور بدھی کی باتیں کہتا ہوں۔ راجہ بھی جس کے سامنے میں ندر ہو کر بول رہا ہوں یہ باتیں جانتا ہے اور مجھے پرتیتی ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں کیونکہ یہ گھٹنا تو کونے میں نہیں ہوئی۔ ہے راجہ اگریپا کیا تُو بھرش دکتاؤں کی پرتیتی کرتا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ تُو پرتیتی کرتا ہے۔ تب اگریپا نے پولوس سے کہا تُو تھوڑے ہی سمجھانے سے مجھے مسیحی بنانا چاہتا ہے۔ پولوس نے کہا پرمیشور سے میری پرارتنا یہ ہے کہ کیا تھوڑے میں کیا بہت میں کیول تُو ہی نہیں پرنتو جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں ان بندھنوں کو چھوڑ وہ میرے سمان ہو جائیں۔ تب راجہ اور حاکم اور برنی کے اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ جا کر آپس میں کہنے لگے یہ منوش ایسا تو کچھ نہیں کرتا جو مرتیو یا بندھن کے یوگے ہو۔ اگریپا نے فیستوس سے کہا یدی یہ منوش کیسر کی دوہائی نہ دیتا تو چھوٹ سکتا تھا۔